موسیقی 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 السلام علیکم کیا حال چاہتے ہیں آپ سب کے تو آج کا پیانا سا خوبصورت دن شروع ہو چکا ہے اور ابھی میں ہم اس ناشتہ بنا رہی ہوں پر ناشتہ بنا کر ہم لوگ سے ملتی ہوں سلوو ایبیوان تو آج میں بناوں گی فلافل فلافل بیسیکلی ایک اربیک دش ہے جو میں ٹرائے کروں گی سب سے پہلے ان لوگوں نے اس ڈش کے اندر ان لوگوں نے overnight soaked chickpeas رکھتے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ چنیں جو پوری رات بھگو کر اس کو grind کرتے ہیں لیکن کچھ recipes میں اس کو boil کر کے بھی ہم لوگ grind کر سکتے ہیں تو آپ لوگ پر دو options ہیں اس کے ساتھ میں لوں گی نمک 1 teaspoon کالی میچ 1 teaspoon اور لال میچ 1 teaspoon آپ لوگ اپنی مرضی کے تھوڑے سے spices اور ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ زیرا پاودر کیومن سیڈز کا پاودر اور اس کے ساتھ دھنیے کا پاودر تو آپ لوگ دو چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ملوں گی مرچ آپ لوگ مرچ اپنی مرضی سے spice up کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ہی جگہ دھو لیں سکتے ہیں تو آپ لوگ کی مرضی ہے اس کے ساتھ لیسن کا مجھے برابر پتہ نہیں چلتا کتنے ڈالیں کبھی کبھار میں ایک پیاز اور دھنیا دھنیا کو اچھے طریقے سے دھو لیا اب میں ان سب چیزوں کو گرائنڈ کروں گی اور گرائنڈ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں میں نے یہ سنا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کے مکسٹر کے اندر برےڈ کرمز پر ڈال دینا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ ہو جائے تو میں نے برےڈ کرمز ڈال دیا تقریباً یہ ایک ایک برےڈ ہے تو میں نے اس کو گرائنڈ کر دیا اور اب میں باقی چیزیں ڈال دوں گی میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں تو یہ چنے جو تھے یہ فریز کی کیے ہوئے تھے میں نے تو میں اب ان کو ہلکا سا مائکروف کر کے اب ان کو گرائنڈ کر رہی ہوں پھر بھی اس میں تھوڑے تھوڑی فروزن کہنے کے گنجائش بچ گئی ہے but it's okay میں اس کو اس میں اوکے میرے ذہن میں بلکل بھی ایڈیا نہیں تھا کہ اس میں پانی جائے گا سی کے ٹھیک ہوتے ہیں کے لئے سی کے ٹھیک ہوتے ہیں سی کے ٹھیک ہوتے ہیں سی کے ٹھیک ہوتے ہیں میرے دیکھیں ہم نے بلکل اس طریقے سے اس کو کرنا تھا اب ہم اس کے چھوٹے بالز بنائیں گے یہاں پھر اس کو پیٹی کی شیپ میں بھی دے سکتا ہے تو میں اس کو نکال کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں دیکھیں کتنا زبردست بن گیا یہ میں نے یہ ٹرائی بھی کیا مطلب کھا کے دیکھا اور یہ بہت مزے کا ٹیسٹ ہے سب چیزیں بالکل پرفیکٹ دلیں گی ہیں اب میں اس کو اچھا طریقے سے ہلکے سے آئل میں فرائی کروں گی اور یہ ٹائپ کے لئے بہت 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 زبردست ہے سب سے اچھی چیز اس میں جو ہے وہ چنے ہیں تو ہم لوگ نے اس کو ایسے ہی رکھنا تھا اور اس کو چھوٹے بالز بنا کے میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں یہ دیکھئے کہ اتنے مزیدار یہ فلافل پیٹیز بن گئے ہیں اور میں ان کو فریز بھی کر دوں گی تاکہ میں ان کو ایسا ایسا کھاتی جاؤں اور میں اس کو اپنی پودینے کے چکنی کے ساتھ لازمی کھانا چاہے کروں گی کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیومس بناتے ہیں وہ بھی سیسیمی سیٹس کا بنتا ہے تو میں ان کو صبح ناشتے میں یا رات کے ڈینر میں لینا بہت پسند کروں گی یا ایسا سناکس بھی لے سکتی ہوں ارے کتنے پیارے سے بن گئے ہیں یہ پیاری شیپ اور کلر آ رہا ہے تو میں اب آپ کو ان کو فرائی کرتے لکھا دوں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے ہلکے سوائل کے اندرے ڈال دیا اور سب لوگوں کو ٹیسٹران لگی ہوں امید ہے کہ سب لوگوں کو بھی اچھے لگیں گے اور اس کو کسی چیز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سناک کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں جیسے مرضی کھا سکتے ہیں تو یہ تھی میری فلافل ڈش اور یہ اتنی مزیددار بن دی ہے نا آپ لوگ جب مرضی چاہیں کھائیں اور میں نے یہ پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائی تھی جس نے پلیٹ کا بیڑا غرق کر دیا تھا لیکن کوئی بات نہیں یہ بہت زبردست لگی تھی پودینے کی چٹنی کے ساتھ اور میں نے اس کے بعد یہ فریز کر دیا تھے اور پھر میں نے صبح ناشتے میں یہ کھائے تھے ناشتے میں آر دو فلافل کھا مگی اور یہ ہاف کپ چاہے بینہ شگر کی اور یہ جو میں نے بنائے تھے اس میں بالکل ایک ٹیبل سپون آئل لالا اسے فرائی کیا ناشتے کے بعد میں لیتی ہوں تو رات کو میں نے کھانا کھا لیا تھا اور اس کی ریکارڈ کرنا بھول گئی میں اس کے بعد پھر میں بور ہو رہی تھی اور میں نے پاپکنز بنا لیا پاپکنز بنانے کے بعد میں ووک کرتی گئی اور ووک کرتے کرتے میں نے 2000 فٹسٹیپس کمپلیٹ کر لیا اور اس کے بعد میں گھر آئی اور میں نے تھوڑی سی چائے پی ویڈاوٹ شگر اور ساتھ میں بلبلے کا شو دیکھا یہ شو بھی کبھی زندگی میں ختم نہیں ہونے والا اس کے ساتھ آپ لوگ جلدی سے جلدی میری ٹک ٹاک پہ بھی جائیے اور وہاں لائک کومنٹ اور سبسکرائب بغیرہ کیجئے آئی اوپ ساپ روکو ویڈیو چلے گی اللہ حافظ